بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین ترک ڈرامے درلیش ارترل کرلوش عثمان اور اویانیس بویوک سلجوکلو جہاں عالم اسلام کو مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ سے روشناس کروا رہے ہیں وہیں اس دور کے فقہا درویشوں اور بزرگان دین کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کا ایمان تازہ کیا جا رہا ہے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسی ہی عظیم ہستی ہیں جن کا کردار ڈراما اویانیس بویوک سلجوکلو یعنی نظام عالم میں حضرت شیخ حمدانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دکھایا جا رہا ہے ناظرین سلجوکی سلطنت کے دور کی قداور ترین اور اپنے مقام میں یقتہ شخصیت حضرت ابو عیوب حمدانی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے دور میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گے ناظرین حضرت یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ یا ابن یعقوب محمد یوسف ابو عیوب حمدانی کا اسم گرامی یوسف اور کنیت ابو عیوب تھی آپ سن ایک ہزار انتالیس عیسوی کو حمدان شہر میں پیدا ہوئے خاجہ یوسف ابن عیوب حمدانی عالم آمل عارف زاہد پرہزگار صاحبِ احوالِ جلیلہ اور علوم و معرف میں قدمِ راسخ رکھتے تھے آپ اپنے وقت میں یگانہ شیخ تھے اور صاحبِ کرامات ولیاللہ تھے آپ کی مجلس میں علماء فقہاء سلحاء کا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا خورسان میں مریدین کی تربیت آپ پر ختم تھی آپ کے پاس علماء و مشایخ کا مجمع لگا رہتا تھا جو آپ کے کلام سے مستفیز ہوا کرتے تھے آپ تقریباً ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ مسندِ ارشاد پر متمکن رہے کچھ عرصہ کوہزارہ میں جو خورسان میں واقع ہے وہاں بھی مقیم رہے اور سوائے نمازِ جمعہ کے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے ناظرین آپ بوزنجرد نامی ایک مقام جو حمدان کے دہار میں واقع ہے وہاں سن چار سو اکتیس ہجری بمطابق ایک ہزار انتالیس عیسوی میں پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق حمدان ہی سے تھا ناظرین آپ تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد آئے وہاں ابو اسحاق شیرازی سے فقہ پڑی قاضی ابو الحسین محمد بن علی بن محتدی باللہ ابو الغنائم عبدالسامد بن علی بن معمون اور ابو جعفر محمد بن احمد سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا اور اسفحان اور سمرقند میں بھی تعلیم حاصل کی ناظرین حضرت شیخ حمدانی رحمت اللہ علیہ ظاہری علوم کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے تصوف میں آپ کی نسبت شیخ ابو علی فارمدی سے ہے جبکہ شیخ عبداللہ جووینی نشہ پوری اور شیخ حسن سمنانی کی صحبت میں بھی آپ رہے پہلے آپ مرو میں رہے وہاں سے ہر رات آئے پھر دوبارہ مرو چلے گئے اور وہاں ہی آپ کا وصال ہوا نظرین جب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو ان کی بغداد میں خاجہ حضرت یوسف حمدانی رحمت اللہ علی سے ملاقات ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص حمدان سے آیا تھا جسے یوسف حمدانی کہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ کتب ہیں وہ ایک مسافر خانے میں مقیم تھے تو میں وہاں گیا مگر معلوم ہوا کہ وہ سرداب میں ہیں وہاں گیا تو مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے پاس بٹھایا میرے تمام حالات مجھ سے ذکر کیے اور میری تمام مشکلات کو حل فرمایا پھر فرمانے لگے اے عبدالقادر تم لوگوں کو واز سنایا کرو میں نے ارز کی میں عجمی ہوں بغداد والوں کے سامنے کیسے گفتگو کروں یہ سن کر فرمایا کہ تم کو فقہ اصول فقہ اختلاف مذاہب نحو لغت اور تفسیر قرآن یاد ہے تم میں واز کہنے کی صلاحیت و قابلیت بھی موجود ہے تم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واز سنایا کرو کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھتا ہوں جو انقریب درخت بن جائے گی ناظرین پیشے کے لحاظ سے شیخ حمدانی رحمت اللہ جوتے بنایا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ فرنگی میرے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا واپس آجائے آپ نے فرمایا گھر واپس جا کر دیکھو تمہارا بیٹا تو گھر میں موجود ہے وہ عورت جب گھر واپس پہنچی تو دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا بیٹے سے حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا میں ابھی قسطنطنیہ میں قید تھا پہردار ارد گرد موجود تھے کہ اچانک ایک نامعلوم شخصیت میرے پاس آئی اور مجھ کو گھر آتا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے واز کی تاثیر سے تمام مجمع مسہور تھا دو آدمی جو حاضرین میں موجود تھے وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور آپ سے کہنے لگے کہ چپ کر جاؤ تم تو بدتی ہو آپ نے ارشاد فرمایا تم خاموش رہو کہ تمہیں موت آنے والی ہے ناظرین کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں آدمی اس دن فوت ہو گئے ناظرین حضرت شیخ حمدانی رحمت اللہ علیہ اپنے آخری سفر مبارک میں ہر رات سے مرو کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں سفر کے دوران بائیس ربی الول سن پانچ سو پینتیس ہجری بمطابق گیارہ سو چالیس عیسوی کو تقریبا ایک سو ایک سال کی عمر میں وصال فرما گئے اور وہیں دفن ہوئے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے مریدین میں سے ایک شخص جس کا نام ابن انجار تھا وہ آپ کے جسد اتھر کو مر لے گیا اور وہاں خطیرہ میں آپ کو دوبارہ دفن کیا گیا جو آپ کے نام سے موصوم ہے اور آپ کا مزار پرانوار بھی وہاں واقع ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب عزت آپ کا حامی و ناصر ہو